کرونا کا سیاست دانوں پر اٹیک جیب من پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کرونا ٹیس بھی مضبط آ گیا ٹویٹ میں لکھا کہ معمولی علامات ہے گھر میں کرنٹینہ ہو گئے پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس پر ویڈیو لنک خطاب کریں گے بلاول بھٹو کا عوام کو ماسکہ استعمال کرنے کا مشورہ وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کی چودہ روزہ کرنٹینہ کی مدت آز خطی کل پھر کرونا ٹیس کرائیں گے پاکستان کرکٹ سکورٹ بھی کرونا کی ذت میں نیوزی لینڈ میں چھئے ارکان میں وائرس کی تستیق آئیسولیٹ کر دیا گیا پاکستانی سکورٹ کو آج دے طور پر پریکٹس سے بھی روک گیا گیا بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی سکورٹ کے چھئے ارکان کا کرونا ٹیس مصبت آنا افسوسناک ہے آج سے ملک بھر میں تعلیمی ادارے ڈیڑھ ماہ کے لیے بند چوبیس دسمبر تک کرونا کی وجہ سے بند کیا گیا پچیس دسمبر سے دس جنوری تک سردیوں کی تاتھیلات ہوں گی گیارہ جنوری سے سکول کالیج اور مدارش کھلیں گے منی لانڈری کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی عدالت میں پیشی فاظل جج اور لیگی رہنماؤں کا شہباز شریف سے اظہار افسوس گواہوں کے بیانات بیان قلم بن حارون یوسف تاہر نکوی علی احمد خان رابعہ عمران سلمان شہباز کو اشتہاری قرار دے دیا گیا وزیراعلا پنجاب نے شہباز شریف حمزہ شہباز کو پانس روز کے لیے پیرول پر رہائی کی منظوری دے دی کل دوپہر دو بجے رہا کیا جائے گا محکمہ داخلہ نے پہلے ہی پانس روز کی رہائی کی اجازت دے دی میاں نواز شریف کی والدہ بیگم شمی مختق کی جاتی عمرہ میں تدفین کی تیاریا لیدن کی رجن پاہ مسجد میں پہل نماز جنازہ کے بعد مگر پاکستان روانہ کی جائے گی لاہور میں شہباز شریف جستقا کی وصول کریں گے جاتی عمرہ میں میاں شریف کے پہلوں میں سپرتخواہ کیا جائے گا ملک میں ہر شعبہ تباہ ہو چکا حکومت نواز شریف کی والدہ کی وفات پر سیاست کر رہی ہے عمران خان جتنی مرضی دھمکیاں دے لے اپوزیشن کی تحری ختم ہونے والی نہیں مریم اورنگ زیب کی گفتگو سپریم کورٹ میں ریلوے خسارہ اسکود نوٹس کی سما عدالتی ایک آمات پر عمل درامت نہ کرنے پر وزیراعلا سین کو توہینی عدالت پر موٹس جاری سیکیٹری ڈیلوے کو بھی شوک آس نوٹس سرکولر ریلوے کا کام دو ماہوں مکمل ہو جانا چاہیے تھا اوہر ہیڈ بریج کا کام کیوں نہیں شروع کیا گیا چیف جسٹس کے ریمارکس سندھ حکومت نے منظوری نہیں دی ایف ڈیوڈیو کا جوا وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار نے لاہور میں فردوس مارکیج انڈرپاس کا افتتاہ کر دیا تقریب میں سبائی وزیراعلا کی دشرت پر انڈرپاس کا نام لالچ عواز کلینڈر کے نام پر رکھا گیا ہے عوام کی آواز 24 نیوز کی بندش کا 87 ماروز عوام پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے محروم ملک بھر میں صحافیوں اور سیون سوسائیٹی کا اتجاج ملک بھر میں موسم سرد اور خوش بھولنے کے حبیب آباد پتکی اکارا ساہیوال حارون آباد میں دھونچائی رہی لاہور آنے اور جانے والی اچھے پروازے منصوب ساہ تاخیر کا شکار پہاڑو پر برفباری کے بعد پڑاکی کی سردی کراچی کا موسم بھی تھنڈا تھار پالہ سولہ دگری سے ڈیگریٹ ریکارڈ پاکستان کریکٹین کے نوجوان کریکٹر خوش دل شاہ کے والد انتقال کر گئے نماز جنازہ آج بننوں میں ادا کی جائے گی خوش دل شاہ نیوزی لینڈ میں ٹیم کے ساتھ موجود ہیں اور بابا گرونانا کے پانسو اکابن میں جنم دن کی تقریبات اٹھائی سے تیس نویمبر تک ننکانہ صاحب میں ہوں گی بھارت سے بھی اس سے خیاتری بہگا بورڈر کے ذریعے پاکستان پہنچیں گے خیاتریوں کے لیے کرونا ٹیسک کرانا ضروری کرتارپور میں جنم دن کے حوالے سے کوئی اکٹھ نہیں ہوگا موسیقا 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 موسیقا